یہ خبر راجدانی بھوپال سے ہے جہاں ایک مسلم شخص کی پٹائی کر دی گئی ہے اس شخص کو اسی کے سمودائے کے لوگوں نے صرف اس لیے پیٹ دیا کیونکہ اس نے بی جے پی ودائے کی پوسٹ پر جائے شریرام لکھ دیا تھا یہ معاملہ راجدانی بھوپال کے بلکھریہ تھانا علاقے کا بتایا جوہا رہا ہے جہاں منور انساری کے گھر قریب پندرہ لوگوں نے حملہ کیا منور کا آروپ ہے کہ حملہ وروں نے اس کی پتنی کو بھی پیٹا پیڈٹ نے پولس میں شکایت کی ہے پولس آگے کی کاروائی جانچ کے بعد کرنے کی بات کہہ رہی ہے کم پلاہ کرے ہیں ہاؤں جھو پورا اور او سائٹ ڈےہو کھوڑ میں نے جے پورا کی بیج 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 میں پوسٹ ڈالی ہی تھی میں نے میرے خود فیس بک پر کبھی کبھی ڈالتا رہتا ہوں اور میں کمینڈ میں اپنے بدائے آدھا لگے رامیج بے شرما جی کے فیس بک سے جڑا ہوں تو ان کے اس میں کمینڈ میں بھی جے شیری رام لکھتا ہوں تو اس اس پر مسلم ہمارے آس پاس چاروں طرف مسلم رہتے ہیں انہوں نے پورے ایک جو ٹھوکے میٹنگ کر کے میرے گھر پر مارنے آگئے اس دن سلیم آنا ہے کہ بھائی سے بات کرو بھائی سے تو میں ان کے کون بھائی کہلنا بھائی سے اب اس کا نام نہیں لیتے شارک کا یہ لوگ ڈرتے ہیں بھائی کہتے ہیں بھائی نام سے فیمس ہے تو میں ان کے لائیے میں بات کروں میں نے بات کری تو کہلنا ایک تیرے پریبار کو تجھے کہلنا جان سے مار کے کاٹ کے پھینک دوں گا کہلنا موبائل پہ یہ انہیں دھمکی دی اس کے موبائل پہ سلیم آن گئے پھر اس کے بعد دھمکی کے بعد کیا مار پیٹ بھی کی گئے ہاں ترن اس کے بعد پندرہ سولہ لڑکوں کو لے کے آگایا ہے مار نے گھر میں گز گایا ہے ڈارک پہلے ہماری پتنی کے تماشا مارا یہاں تماشا مار کے پھر اس کے بعد پتنی کے سینے میں لات ماری سوئے لحمد نے اور نیچے پٹک دیا پھر مجھے مار نے جڑکا پندرہ سولہ بیگتی سوئے لحمد سینے پہ کھڑا ہوگا یا کن لائے میں بھی بڑا بھاکت ہوں میں بھی پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں ہے میرا کچھ دوسرا کوئی میٹر نہیں تھا صرف وہ پرانہ رنجی سے کاران یہ میرے اس پر اتنا بڑا آروب لگا رہے ہیں جیسے رام کو نارا میں لگا دوں گا میرے کو کوئی سکت تھوڑی نہ ہے سر سلوگان ہے اور پارٹی کا آدمی ہوں سر میں بھی میں کیوں اس میں بیچ میں اس گندی راجنیت میں کھو دوں گا سر رام سرشتی کا مہانائک ہے رام مریادہ پرسوتم ہے رام ہی مانوی شنسکرتی کی رکھشک ہے اور اس لئے رام کی جیسے رام سب بولیں گے جو بروت کرنے والے ہیں ان کو بھی بولنا پڑے گا رہا کسی کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی گھٹنا ہے اس کو کبھیل برداصنی کیے جائے گا ہمارا آگرے پوربک نویدن ہے کہ یہ بطمیجیاں بند کرو جیسے رام لکھا بھی جائے گا جیسے رام بولا بھی جائے گا اور جیسے رام بولنے والے کو اگر کوئی ڈاٹ بھی دے گا تو بھی ایکشن ہوگا اس وقتی کا عروب ہے کہ جیسے رام لکھنے پر اس کی ایک دوسرے پکش کے دورہ پٹائی کی گئی کہ جیسے رام کیوں لکھا جبکہ دوسرا پکش کہہ رہا ہے کہ اس وقتی نے ایک دلیت پریوارک ساتھ مارپیٹ کی اور بچنے کے لئے جیسے رام کا سارا لے رہا ہے اس پورے ماملے کی جانچ ہو نشپکچہ سے جانچ ہو اور جو بھی دوشیوں ان کے پر کڑی سے کڑی کاروئی ہو جس نے کانون ہاتھ میں لیا ہے جس نے کانون توڑا ہے اس کے پر کاروئی ہونا چاہیے پورے ماملے کی جانچ ہونا چاہیے جو آرہو پہ وہ بھی آپ کو سنایا بی جے پی کیا کچھ کہہ رہی کانگریس کیا کچھ کہہ رہی وہ تمام چیزیں سنایا آنکرش کی طرف رکھ کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے آنکرش آپ موقع پر پہنچے آپ نے فریادی سے بات بھی کیا کچھ آپ کو لگتا ہے اس ماملے میں اور آگے پولس کس طرح کی جانچ کرے گی کہ سچائی سامنے آئے سوہل جس طریقے سے ہم نے سنا پورے ہی ماملے میں منبر جب پورا ماملہ سامنے آئے تو منبر نے اپنا بات رکھی کہ اس نے ایک فیس بوک پوشٹ کی تھی جس میں اس نے جائشی ارام لکھا تھا اور اسی کے سمودائے کے لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور حملے میں اس کے پریبا اس پر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اس کی پتنی کے شاند اس کے پچوں کے شاند مار پیٹ کی گئی اور اس کو لے کر اس نے تھانے میں سکایت بھی کی قریب دو دن پرانا یہ ماملہ ہے دو دن سے سکایت یابیدن تھانے میں ہے لیکن جب یہ راجنیتے گلیاروں میں پہنچا اور بات کریں اس تھانی بھدھائک کے پاس یہ تمام لوگ پہنچے اس کے پاس جب ہستچے پھوا تو تھانے میں اب پورے ماملے کی سنوائی کی جا رہی ہے تھانے میں اور دو پیرت پکش کا کہنا ہے کہ اب اسے نیائے کی نیار جو ہے نیائے جرور ملے گا کیونکہ ان کے سانی بھدھائک نے انہیں آسواسن دیا ہے اور پولیس بھی اب ان کی بات سن رہی ہے دوسری پکش سے بھی میں نے بات کی جو سوہل کا نام جو لوگ لے رہے ہیں سارک اور سوہل یہ تمام بھائی ہیں ان سے میں نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ جیسی آرام کے نارے بھو بھی لگا سکتے ہیں یہ جو پوشٹ کی گئی ہے وہ ایک لڑائی کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں دھرم کے نام پر یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن پوری ماملے میں جو پولیس ہے بلکھری اتھانا پولیس ہے جو اس پی ہیں انہوں نے ڈی سی پی کو سنتو شکلہ کو پوری ماملے کی جانچ شوپی اور سنتو شکلہ قریب تین گھنٹے تھانے میں بھی آج موجود رہے دونوں پکشوں کے بیان لیے دونوں پکشوں کی کروس چیک کیے آگے کی کاربائی جرور اس ماملے میں کی جائے گی اس طریقے سے میری بات ہوئی لیکن ہم یہ جرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پوشٹ کے لیے دی اس طریقے سے ڈرائے جا رہا ہے دھمکائے جا رہا ہے تو یہ جرور غلط ہے کیونکہ سنتی کی ٹاپو اس طریقے سے جیسی ارام یا رام سبھی کے ہیں کوئی بھی ان کے جائے کارے لگا سکتا ہے کوئی بھی جیسی ارام بول سکتا ہے لیکن اس طریقے سے دباؤ بنانا یا مارپیٹ کرنا یہ غلط ہے اور یہ ماملے کے سامنے آنے کے بعد یہ ماملہ لگتار سوچل میڈیا پر پائرل ہو رہا ہے اور کئی لوگ اس کے پکش میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ پورے ماملے پولیس کیا کاربائی کرتی ہے کیونکہ پولیس ابھی تک اس ماملے میں کسی طریقے کوئی کاربائی نہیں کیا ہے چلی اب گین جو ہے پولیس کے پالے میں فریادی پولیس اسٹیشن پہنچ چکا شکایت درش کرا دیئے دیکھنا ہوگا پولیس کیا کچھ کاربائی کرتی ہے آکاز بہت شکریہ تمام خبر درشکوں تک پہنچانے کے لیے